ہم نے سنا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمانی بلا اترتی کیا ہے درست یہ ویسے ہی کسی نے وہ عوام میں مشہور ہو گیا ہے بلکہ شیخ عبداللہ محدث دیلیوی رحم اللہ تعالی نے جو مشکات شریف ہے ان کی شرح لکھی ہے انہوں نے اس کے اندر انہوں نے تصریح کیا ہے کہ آج کل عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے یہ بالکل باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے جیسے عام مہینے ہوتے ہیں اسی طرح کے ایک مہینہ ہے اگر اس کے اندر کوئی آدمی نیک عمل کرے گا تو یہ برکت والا مہینہ ہے اگر کوئی آدمی نیک عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے چاہے وہ سفر کا ہو محرم کا ہو ربی الول کا جو بھی ہو تو اس کے لیے یہ بہت بری بات ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ حدیث میں بھی تصریح آئی ہے اس کی لا عدوہ ولا طیارہ ولا سفرہ ولا حامہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو بیماری لگنی ہوتی تو لگ جاتی جس کو نہیں لگنی تو نہیں لگے گی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والا سفرہ لوگوں کے ذہن میں جو سفر کے منہوست کا جو گمان ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور تیسرا آپ نے فرمایا والا حامہ یعنی بات پرندوں سے لوگ بدفالی لیتے تھے کہہ دیں کہ وہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ہر چیز ہر کام کرنے والا کسی کو نفع پہنچانے والا کسی کو فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے کسی وقت کسی ٹائم کسی شخص سے یا کسی چیز سے نوہست کا بدفالی لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے موسیقی